بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے وہ اسکول کالیج یا یونیورسٹی کا شاگرد ہو یا استاد ہو چاہے وہ کسی فیکٹری میں ملازم ہو یا کوئی دکاندار ہو بالپوائنٹ پین لازمی استعمال کرتا ہے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے بالپوائنٹ پین کس نے ایجاد کی کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ دنیا کی پہلی بالپوائنٹ پین کا نام کیا تھا آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کریں گے لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستو جب ہم بالپوائنٹ پین کے موجت کی تحقیق کرتے ہیں تو ایک نام ہمیشہ سر فیرست آتا ہے وہ نام ہے لیسز لو بیرو یہ سچ ہے کہ جدید بالپوائنٹ پین بنانے والا لیسز لو بیرو ہی ہے لیکن بیرو کو اس میں کامیابی حاصل کروانے والا اور اس کی راہ ہموار کرنے والا جون جے لوڈ تھا دوستو جون جے لوڈ چمڑے کا کاروبار کرتا تھا اور اسے اکثر چمڑے کو صحیح جگہ سے کارٹنے کے لیے نشانات لگانے پڑتے تھے جون جے لوڈ نشانات لگانے کے لیے پینسل کا استعمال کرتا تھا لیکن اس سے نشانات جلد مٹ جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس ضرورت نے جون جے لوڈ کو نشانات لگانے کے لیے ایک آلہ بنانے پر مجبور کر دیا اور بلاخر اس نے ایک ساکٹ بنایا جس کے اندر تامبے یا فولات کا ایک مہین سا گولہ استعمال کر کے اس نے دنیا کی پہلی بالپوائنٹ پین ایجاد کر دی دوستو جون جے لوڈ کا بالپوائنٹ پین چمڑے پر اور لکنیوں پر لکھنے کے لیے بہت کار آمد تھا لیکن کاغذ پر لکھنے کے لائق نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ اس کی بازاری صلاحیت محدود ہو گئی کیونکہ وہ پین صرف اور صرف چمڑے اور لکنی پر لکھنے کے لیے بنایا گیا تھا کچھ عرصہ بعد بہت سے لوگوں نے اس پین میں مزید بہتری لانے اور کاغذ پر لکھنے کے قابل بنانے کے لیے کوششیں کی لیکن کوئی بھی اس پین سے نکلنے والی سیاہی سے بننے والے دھبوں کو روک نہ پایا بلاخر بیسویں صدی میں ہنگری کے ایک نیوز پیپر ایڈیٹر لیسز لو بیرو نے ایک ایسی بالپوائنٹ پین بنانے کی کوشش کی جس کی سیاہی جلد خوشک ہو جائے اور دھبا بھی باقی نہ رہے دوستو لیسز لو بیرو ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا اس لیے اس نے دیکھا کہ اخبار کی چھپائی میں استعمال ہونے والی سیاہی جلد ہی خوشک ہو جاتی ہے اس لیے بیرو نے اپنے بھائی جورج جو ایک کیمیادان تھا کے ساتھ مل کر ایک کارامت بالپوائنٹ پین بنانے پر تجربات شروع کر دئیے انہوں نے چپکنے والی سیاہی اور بالساکٹ میکنزم کو ملا کر بالپوائنٹ پین تیار کی جس نے سیاہی کو پین کے اندر خوشک نہیں ہونے دیا وہ جب اس پین سے کاغذ پر لکھا گیا تو بنا دھبوں کے صاف الفاظ لکھے گئے انہوں نے پہلا کارامت اور کامیاب بالپوائنٹ پین 1931 میں بودھاپیسٹ انٹرنیشنل فیر کے موقع پر پیش کیا بیرو نے 1938 میں فرانس اور برطانیہ میں سنت کے حصول کے لیے درخواست دائر کی بعد میں 1941 میں دونوں بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ ارجنٹائن فرار ہو گئی اور انہوں نے وہاں بیرو پین صاف ارجنٹینہ کے نام سے ایک فیکٹری کھولی جہاں پر انہوں نے بائروم نامی بالپوائنٹ پین بنا کر ارجنٹائن میں بیجنا شروع کر دیں انہوں نے یہ بالپوائنٹ پین برطانیہ میں بائروم کے نام سے لائسنس یافتہ کروائے دوسری جنگ عظیم کے بعد جیگر کئی افراد نے بھی بالپوائنٹ پین سفروت کرنا چاہیے 1945 میں ملٹن رینورٹس نے بویونوس آئیرس کی طرف کاروباری سفر کے دوران بالپوائنٹ پین دیکھا پھر جب وہ امریکہ واپس آیا تو اس نے بالپوائنٹ پین کو دوبارہ ڈیزائن کیا تاکہ وہ امریکہ سندھ حاصل کر سکے اس نے بالپوائنٹ پین کو اپنی رینورٹس انٹرنیشنل پین کمپنی میں تیار کیا جس کا نام رینورٹس راکٹ رکھا جو پہلی کمرشلی بالپوائنٹ پین کہلائی اسے اشتہارات کے طاعت فروت کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ اسے پندرہ سال تک ریفلنگ کی ضرورت نہیں ہوگی اس پین نے اتنی ترقی حاصل کر لی کہ نیو آک سٹی میں صرف ایک ہفتے میں ہزاروں بالپوائنٹ پینس فروت ہوئیں دوستو اسی وقت پیپر میٹ کمپنی نے سیاہی فارمولر میں تبدیلی کر کے کینیٹا میں بالپوائنٹ پینس فروت کرنا شروع کر دیں آگے چل کر بالپوائنٹ پین نے دنیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا پچاس کی دہائی میں مارسل بیک نے لائسنس یافتہ بالپوائنٹ پین بائروں سے حاصل کی اور بائروں کی ڈیزائن کے مطابق اپنی پینس بنانا شروع کر دیں اس کی بالپوائنٹ پین کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کا اہامی و ناصر